مہترین ناظرین اکرام سستی ہر ایک کو پسند نہیں ہے سستی کسی کو بھی پسند نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے پیٹ اگر باہر نکل جائے تو آدمی پریشان لاتا ہے چربی اگر چر جائے تو آدمی پریشان لاتا ہے جسم کی چربی کو پگھلانے کے لیے مختلف قسم کی دوائیں استعمال کرتا ہے اور جن جوائن کرتا ہے کوشش کرتا ہے بھاری بھاری چیزیں اٹھاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے جسم جو ہے وہ پتلا ہو جائے شیڈول میں آ جائے صحیح لگے سلیم لگے دیکھنے میں اچھا لگے خواتین تو اور ماشاءاللہ آگے آگے ہیں الحمدللہ تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے تو جسم اچھا نظر آئے ظاہری طور پر آدمی کو لگنا چاہیے طاقتور آدمی بنے اسلام نے اس کو بڑھاوا دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیا کہ آپ اپنی باڈی نہیں بنا سکتے کس نے کہا ہے بھائی ورجش کیجئے کوشش کیجئے چہل مقدمی کیجئے یہ تو اہم چیز ہے ہی تاکہ جسم کی چربی جو ہے وہ پکل جائے اور شدول آدمی ہو جائے اور بہترین نظر آئے آئیے دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر اس سلسلے میں جو باتیں ہمیں ملی ہیں ہم دیکھتے ہیں نسو علیہ السلام کے واقعے میں ایک آیت ہے سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چھبیس ان خیر من استاجرت القوی العمین کہ بہترین ملازم وہ ہے جو طاقت اور دی ہو اور امانت دار دی ہو دیکھا آپ نے جب طاقت رہے گی تبین آدمی کام کر سکتا ہے اور امانت دار رہے گا تبین صحیح طریقے سے کام ہو پائے گا ورنک خیانت اگر ہو جائے گی تو گربری پیدا ہو جائے گی پھر اسی طریقے سے توبہ استغفار کے اندر جو برکت ہے برکت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور ہر آدمی طاقت اور بننا چاہتا ہے پہلوان بننا چاہتا ہے نظر آنا چاہتا ہے دکھنا چاہتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَا قُوَّتِكُمْ سورہوں سورہ نمبر گیارہ حیث نمبر باون کہ تم توبہ استغفار کرو تو موجودہ قوت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دے گا تو دیکھا آپ نے توبہ استغفار اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بوڈی بیلڈر بنا دے گا اس لئے توبہ استغفار بھی کرتے رہیے فی اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا المؤمن القوی خیر وحب اللہ من المؤمن الزعیب صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چھاریس حدیث نمبر 2664 طاقت ور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے تو طاقت کی اہمیت تو ہی بوڈی بیلڈنگ کی اہمیت تو ہی لیکن طاقت کا استعمال ناجائز مت کیجئے گا طاقت اللہ نے دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے جسم کو بچا کر کے رکھئے اور کھانے پینے میں اگر ہم اور آپ احتیاط کریں گے تو بڑا فائدہ اصل میں ہوتا کیا خوب دبا کے کھا لیتے ہیں دھکار مارتے رہتے ہیں تو کیا ہوگا اور چائنیز فور جو آ گئے ہیں وہ تو اور زیادہ پیٹ کو باہر کر رہے ہیں اور ہمارے بچے لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے بچپن ہی موٹے موٹے ہو رہے ہیں کیا ہو بس وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں بس چائنیز فور کھاتے رہتے ہیں پہلے لوگ گھر کا کھانا کھاتے تھے اب تو اُلٹا ہو گیا باہر کھاتے ہیں اور گھر کے اندر باہر کرتے ہیں سمجھ یا نہیں سمجھے بھائی باہر کا کھانا کھا کے آئے ٹائلٹ کھاں کریں گے گھر میں پہلے لوگ گھر کا کھانا کھا کے جسم کے اندر کی چیز باہر جا کے نکالتے تھے تو شیطان سے بھی بچے رہتے تھے تو ہر چیز آگئی ہے تو ذرا خیال لکھا کہجئے گا فاس فوٹ پھر اسی طرح کھانے پا کھانا پیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے بھی پانی کے لیے بھی ہو کچھ حصہ ذرا سانس لینے کے لیے بھی ہو لیکن ہم تو چھوڑتے ہی نہیں پورا دوا کے لیے لیتے ہیں اور اگر شادی بیعہ میں پہنچ گئے دعوت میں پہنچ گئے اللہ اکبر دھکار آنے لگتی ہے اٹھا ہی نہیں جاتا کتنے لوگ اٹھاتے اتنا کھا لیتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں سہری میں بھی خوب دبا لیتے اور دن بھر خوب دھکارتے رہتے ہیں اور شام میں بھی افتاری کے وقت بھی افتاری کے بعد بھی پھر اسی طریقے سے تراوی کے بعد بھی بس کھانا ہی کھانا کھانا ہی کھانا تو جسم کیسے شیڈول میں رہ گا تو کھانا کھانا چاہیے ایسا نہیں کہ مولی صاحب منا کر رہا ہے کھائیے ضرور کھائیے اور ذرا کھانے کا بھی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح بیٹھ کے کھاتے تھے اس پر بھی عمل کریں گے تو ہمارا جسم صحیح رہے گا اور کوشش کرتے رہیے لگے رہیے تو اسلام کے اندر جو ہے باڈی بیلڈنگ کی بھی بڑی اہمیت ہے جسم کو طاقتور بنا کے رکھنے کی اہمیت ہے لیکن اس کا ناجائج استعمال نہیں ہونا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانی طاقت کے ساتھ جسمانی طاقت بھی عطا فرما دے آمین ناظرین اکرام اور اجیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ اجیسے اور پروگرام بن سکے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں